بھی بھی جائز قیش جائزی پیسہ آکاؤنٹ میں پیمنٹ نہ کروائیں ویڈیو کال پہ جانور لازمی دیکھیں اور آگے جانور سیل کرنے والے کے بھی شکل لازمی دیکھیں اور اسی ہزار والی چیز آپ نے جو چالیس ہزار میں خریدنے کے خواہش مانداز رات ہیں ان کے لئے یہ سپیشل ملائکم میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل خان جی گھوٹ فرم فرم دیرہ گازی خان میرا بھائی آج کی ویڈیو جو ہے انتہائی سپیشل وی� ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو فراڈیوں کے ہتھے چاڑ کے کافی سارا پیسہ لٹوا چکے ہیں میرا بھائی سب سے پہلی ریکویسٹ میرے اپنے دوستوں سے یہ یہ کہ آپ نے ویڈیو ہماری پوری دیکھنی ہے اور جتنے بھی لوگ ابھی تاکہ فراڈیوں کے ہتھوں لٹ چکے ہیں یہ فرنٹ کیمرے سے میں اس لیے بنا رہا ہوں میرا بھائی تاکہ آپ میری بات دھیان سے سنیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرا بھائی جب آپ فراڈیوں سے رابطہ کرتے ہیں تو سب سے پ آپ کو اسی ہزار کی چیز جو ہوتی ہے وہ چالیس پیٹس ہزار کی بتاتے ہیں انسان ہے انسان لالت میں آکے ٹوکن بیانہ بھیجتا ہے پانچ دال سزار اور وہ بھی جہیز کیس ایزی پیسہ میں آپ بھیجتے ہیں آپ بینک اکاؤنٹ میں نہیں بھیجتے ہیں اب جہیز کیس ایزی پیسہ نہ کرائیں میرا بھائی اب بینک اکاؤنٹ میں بھیجیں گے بینک جو ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ ہولڈر کا پورا ڈیٹا آپ نے پاس رکھتا ہے تو اگر آپ بینک اکاؤنٹ میں بھیجیں گے تو � بہرے آپ ان کی شناکت بھی کار سکیں گے اور انہیں ٹریس بھی کار سکیں گے اس طرح جو ہوتا ہے میرا بھائی آپ بھیج دیتے ہیں پیسے جو ہے جایز کیس ایزی پیسہ میں تو وہ آپ کے لیے پھر مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے کسی اور بندے کے نام سے ہوتا ہے میرا بھائی پہلی ریکویسٹ ہماری دوستوں سے یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی جایز کیسے پیسہ میں رکم بلکل بھی ٹرانسٹر نہ کریں اور کبھی بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بندہ جو ہے وہ جس نمبر سے آپ سے واتس اپ سے رابطہ کر رہا ہے تو اسی نمبر سے اس کا اکاؤنٹ نمبر ہوگا یہ کبھی نہیں ہوتا وہ جو اکاؤنٹ بھیجیں گے کسی عورت کے نام سے ہوگا اور وہ بھی پتہ نہیں وہ کہاں کی ہوگی ان کے ہتھے وہ اکاؤنٹ کیسے لگ جاتا ہے اور دوسری بات ان کے نمبر کی جو واتس اپ ہوتا ہے بعض اوقات ان کے کال نہیں جا سکتی صرف آپ واتس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو پھر بلک بھی کر سکیں تو اس طرح کے کافی سارے مسائل اور روزانہ کی بیسز پہ ہمیں کتنے سارے فون کال آتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اس طرح فراد ہوا ہے ہم نے اتنے پیسے بھیجے اور ہمارا نمبر آگے سے بلک کر دیا گیا ہے سب سے پہلی جو آپ گلتی کرتے ہو نا آپ اسی ازار والی چیز پینتیس چالیس میں لینے کے خواہش ماند ہوتے ہو تو جب آپ ایک اچھی چیز آپ کو پتہ بھی ہے کہ ستر اسی ازار کی چیز ہے وہ آپ کو چالیس پینتیس ازار میں دے رہا ہے تو ضرور کوئی گھر بڑھ ہے نا تو اگر پھر بھی آپ نہیں سمجھ رہے تو وہ جیز کیش ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ کو دے رہا ہے بینک اکاؤنٹ نہیں دے رہا تو پھر بھی آپ سمجھ جائیں کہ یہ ضرور کوئی فرادی بندہ ہے تو جب آپ ویڈیو کال انہیں کرتے ہیں ویڈیو کال وہ آگے والا ٹینڈ نہیں کرتا اور وہ کچھ جانوار اور اپنی شکل تک نہیں دکھاتا پھر بھی اگر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ فرادی نہیں ہے تو پھر ہم آپ کی اکل کوئی شابج دیں گے کہ آپ کو ان تین باتوں میں ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو آپ کے ساتھ فراد کر رہا ہے وہ ایک پراپر طریقے سے کر رہا ہے اور اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے کیونکہ جو ایڈ اس نے لگایا ہے وہ بھی فیک ہے ایک ڈبنگ کی ہوئی ہوتی ہے اپنی آواز اس ویڈیو پہ کافی سارے یہ فرادی لوگ ہیں یہ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں ہم سے ویڈیو وغیرہ مگواتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ ویڈیو پہ ہم سے کون رابطہ کر رہا ہے ہم نے بھیج نہیں ہوتی ہے ویڈیو اپنے جانور سیل کرنے ہوتے ہیں ہر بندے کو بھیجتے ہیں آگے سے وہی ویڈیو وہ سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں فیس بوک پہ تو اس طرح وہ پیمٹ جو ہوتے ہیں ہماری ویڈیو کے اوپر ہماری آواز تو پہلے سے ہی ہوتی ہے وہ ہماری آواز موٹ پہ لگا کے جو اپنی آواز وہ اوپر ڈبنگ کرتے ہیں تو اس سے وہ اس طرح کمارے ہیں میں آپ دوستوں سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ احتیاط کریں کافی سارے مسائل اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ لوٹ چکے ہیں ان کے ہاتھوں کوئی بیس ہزار کوئی پندرہ ہزار کوئی چالیس ہزار کوئی تیس ہزار کافی ساری اماؤنٹ ڈیلی بیسز پہ وہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ تو برائے میں اربانی میں آپ لوگوں کو دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلی بات آپ نے جانور ویڈیو کال پہ دیکھنے اور آگے جانور سیل کرنے والے کی شکل دیکھنی ہے دوسری بات آپ نے جائز قیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیجمیٹ ہرگز نہیں بھیجنی آپ نے بینک اکاؤنٹ میں پیجمیٹ بھیجنی ہے اور تیسری بات جو ہے میرا بھائی وہ یہ ہی ہے کہ آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ اگر اسی ہزار والے چیز آپ کو چالیس میں دے رہا ہے تو یقین جانے کے پھر وہ آپ کو لوٹنے والا ہے اور آپ کا ضرور کوئی وہ فراد کر رہا ہے